بابا صاحب ڈاکٹر میڑگر کو انیس آب بھنجا کے اندر نینٹی فیفٹی ٹو کے اندر بمبے کے اندر بھی ہرا دیا گیا اپنے لوگوں نے نینٹی فیفٹی ٹو کے اندر ڈاکٹر میڑگر کو دروسٹر نے ہرا دیا اس کو کانگز نے پیسہ دیا بابا صاحب کے اقلاب کرا کر دیا اب آپ دائیے ایک انیس آب بابن میں اگر ہمارے سماعت کے لوگ ڈاکٹر میڑگر کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے تو بابا صاحب انیس آب بابن میں ہی پارلی میڑ میں پہنچ جاتے لیکن بابا صاحب کو ہرا دیا کتنا پمان اب اس کے بعد نینٹی فیفٹی ٹو کے اندر پندارہ کی الیکشن کے پندارہ کی الیکشن میں بھی بابا صاحب کو ہرا دیا اب آپ کے لئے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ داؤتما صاحب مجھے کیا ملا میں نے پچھلی تیس سال گا دیئے تو میں نے پوچھا تو نے بابا صاحب کو دیا کیا میں پوچھتے تو میرے دیا کیا بابا صاحب کو اور آپ ان کا جم دن تک نہیں جانتے اور اس کے بعد اندیس آج چوہ من میں جب بابا صاحب کو ہرا دیا پندارہ کی الیکشن میں اور اسے بابا صاحب ڈاکٹر میرے کا روئے تھے ہس میں جا رہا ہوں تو اسے کہ آج اس پانی منٹ کے اندر میرا دکھا ہوا سبیدان ہے جس کی پرائم منسٹر راستے پتی اور جنہیں سب شفت لیتے ہیں کہ میں سے پربی بابا دار ہوں گا آج اس پانی منٹ کے اندر میرے جیسے کوئی گزنے نہیں دیا بابا صاحب کے انہائیوں کتنی بھجتی ہوئی جوٹر میرگر کی قدم قدم پر ہمارے لیے جیسے جوٹر میرگر کے چو سال پہلے ہمارے بابا صاحبے کہلے تھے نا ان کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا ان کا کریکٹر تھا ایڈیولوجی تھی سوچ تھی ان کی سب سے بری قرانت کاری اور لیاقت کے بھی مقابلے میں دیش کا ایک بھی آدمی کاملے نہیں ہو پایا کیونکہ لڑکیوں کی ایڈیوکیشن لڑکوں سے بھی شنشیل ہے تو یہ تارہ سو تاریس لے کر تارہ سو تانمی تک مہادمہ جوتی با پھولے کا سگرد تارہ سو تانمی تک مہادمہ جوتی با پھولے کا سگرد مہادمہ جوتی با سلیت پہلے شاہ جی مہاردہ کا فرق تارہ سو بائی تک انیس سو بائیس لے کر انیس سو چپن تک بابا صاحب جوتر میرگر اپنے نظر میں لڑکیوں کی لڑکیوں کو اتکار دینے کے لیے چارہ سو تاریس لڑکا مہادمہ جوتی با پھولے کا اس کو دہار میں رکھ کر جب وہ امریکہ میں کہت رومیہ جونی بلسکی کے اندر وہاں جاکہ دیکھا وہاں جاکہ یہ دیکھا کہ وہاں کی مہلائیں مردوں کے برابر کام کر رہی ہیں تنکہ برابر ہے اچیت مان سو مان برابر ہے جاپنے انہوں نے اس کا کمپیریزن اپنی دیش کی مہلاؤں سے کیا انہوں نے اس کا کمپیریزن اپنی دیکھا کہ میں جب بھی دیش میں باپس جاؤں گا یہ جو دو برگ، ایک شود برگ، ایک مہلہ برگ جو سریوں سے غلامی کی جنجیروں میں ہیں ارہم کی غلامی کی جنجیروں کو میں کھاتے ہوگا بابا صاحب جوٹر میلگر پاٹ میں باپس آئے انیس سو ابتاری کے اندر، نینٹی فورٹی ٹو کے اندر بابا صاحب کو وائس رہ کی کون سر کے اندر لیبر مینٹر بنا دیا ارہ لیبر مینٹر بنتے ہی بابا صاحب جاؤٹر میلگر نے ہی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی چینڈ لیبر اور ملٹینڈی لیب جو ہے جو میرے بابا صاحب جاؤٹر میلگر کی دین ہے کسی اور کی دین نہیں ہے اب میں آپ سے ریسوسی بات بابا صاحب لاو مینٹر بنے لاو مینٹر بنتے جاؤٹر میلگر نے ہندو کوڈبل پارلی میڈ میں پیش کیا جس میں ہر دیش میں رہنے باری ہر محلہ چاہے وہ کسی بھی جاتی ترم برادری کیا ہے اس کو کنسیٹوشن کے دار پر اس دیش میں مان اور سمان کے ساتھ جینے کے بکات دیئے اب میں زیادہ اس کے اوپن نہیں لوں گا اب سوال توجہ آ گیا دوکٹر میلگر نے محلاؤں کے لیے کیوں سوچا کہ ایسے دیش کے اندر اور لوگ نہیں تھے آج میں ان لڑکیوں سے جو یہاں آج اس فنچر میں ہے میں سارے انڈیا میں بولتا ہوں پارٹی ناری کے اوزار کے دوکٹر میلگر بابا صاحب دوکٹر میلگر نے جب ان بات کو دیکھا کہ وہ لڑکیوں کی جو یہاں پر پپولیشن ہے وہ دیش کی کل پپولیشن کا ففٹی پرسنٹ ہے ففٹی پرسنٹ محلہ محلہ ہے اور محلہ کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے بابا صاحب دوکٹر میلگر نے کہا جیسے دن اس دیش کی محلہ یہ ایک ہو جائیں گی اور اس دن اس دیش کی تصویر بدلے گی اور میں نے بابا صاحب دوکٹر میلگر کی ارے آنکھوں میں آنسو دیکھیں جب انہیں ہندو کوڑبل کے بارے میں بتایا اب آپ نے سوچئے آپ نے سوچئے کہ ہماری دیش ہماری لڑکیوں نے آج تک ہندو کوڑبل کو کتنی گہرائی سے پڑا اور میں ابھی کہیں جاتا ہوں وہاں مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کسی جیئے کی ضرورت نہیں ہے بابا صاحب کا کریکٹر بابا صاحب کی تپسیاں بابا صاحب کی لیاقت اور اس کے بعد کنشی رام کا سنگارش اس کے بعد دیش کا کنشی چوشن آپ مجھے بتائیے کیا کسی اور سواج کا ہے کسی اور پلیڈیکل پارٹی کا ہے اگر آپ نے انہی تینوں مہا پرچوں کو اپنا لیا اپنے جیبن میں ہر بات کو اپنا لیا تو دنیا کی گھٹا کتاب کو نیتا دکھانے والی پیدا نہیں ہوئی یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور مجھے کسی نے کہا کہ دوسف صاحب آپ کی ایج اتنی ہے ابھی بھی آپ ایکٹیو نظر آتے ہو کیا قارن ہے میں نے بولا میرے رائٹ میں بابا صاحب ہیں اور لفٹ میں صاحب کنشی رام ہیں اور میرے فرنٹ میں دیش کا کنشی چوشن ہے دنیا کی کوئی کندی نلیکی کی باز پر اندر آنے سکتی یہی میری یہی میری سیف کا قارن ہے اے لڑکیو اے بابا صاحب کی بچیو آپ کو دوکٹر میرگر کی پیڑا ان کی اپمان ان کی جو بیجیتی ہوئی تھی ہندو کوربل پیز کر کے وقت آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے دوکٹر میرگر کو بند مین بند موٹ بند ویلی وی اجاز پر سبتہ کو حاصل کرنا ہوگا وہ پارٹی آپ کے سامنے ہیں ابھی میں رام بابو کو یہ شوٹے جو تو ہیں بہت سرک کام کرتے ہیں ان کو میں نے بہت کچھ کہا رام بابو یاد رکھنا ہے جندگی کے اندر اسے زیادہ نہیں ہونا دوکٹر میرگر کا مشن مومنٹ بچارتا رہا اگر آپ نے اس کو کا جندگی میں پناہ رکھا تو یاد رکھنا ہے دنیا کا کوئی تاکت کام کو آگے بند سے رکھنے بارا نہیں ہے بہت سی باتیں آتی ہیں اور میرا کام ایک ہی ہے دیکھ کے کونے کونے میں جا کر ابھی سارا ورد دیکھ لیا میں نے تین دفعہ سارے کونے کونے میں جا کر ابھی ایک لڑکی مجھے ملی تھی چیاب پینڈی رام کے ساتھ بھی مجھے ملے تھے کیونکہ میں تو میں تو بھول جاتا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے ایک بات ضرور ہے میں دورٹر میڑ گھر کے ارے ان کے جو پیڑا درد پرچھانی بھیج تھی دورٹر میڑ گھر نے سہن کی ہے اس دیش کندر دو ہی باتیں بتاؤں گا کہ مجھے پندرہ بیس مند کا قائم تھا پانچ مند کم کر دیا رام بابو نے تو میں دو ہی باتیں آپ کو بتاؤں گا بابا صاحب کا پمان جب انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ لیا تو گنڈی مرنے کے لئے پڑھ گیا اس کے پاس اس کے پاس نائیٹی فورٹی ٹو کے اندر سپریٹ سیٹلمنٹ پھر انگریجیوں سے بابا صاحب نے منجور کروا لی تھے سپریٹ سیٹلمنٹ کیا تھا ہمیں تیس سٹیٹیں دے نہیں جائیں ہمارے لوگوں کو جہاں پر وہ لوگ بسیں گے اے تو وہ جمینوں کے مالک اور دوسرا جو ہماری بہو ویڈی ہے دوسرے کے کھیتوں میں کام کرنے کے جاتی تھی وہ نہیں جاتی اور تیسری بات جو جو بابا صاحب نے بابا صاحب نے سپریٹ الیکٹوریٹ کے اندر ایٹی اسی میمور آف پارلیمنٹ کو دیئے تھے وہ سارے کے سارے سپریٹ سیٹلمنٹ میں ہمارے کو ملتے ہیں لیکن انگریج لوگوں کو جال بھی جانا پہا وہ نہیں ہو پائے اس کے بعد کانچی جوز اسمبلی میں جانے کے لیے بابا صاحب کو کتنا سے نرک کرنا پڑا کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے اور جات رکھنا بابا صاحب نے کانچی جوز اسمبلی میں جانے کے لیے اتنی طاقت لگائی جس کے لیے ایل فیس کی منوبادی بوستہ کے لوگوں نے ہر طرح کے ذراتے بند کر دیئے تھے لیکن پھر بھی جات رو میرگر گئے پارلیمنٹ میں کانچی جوز اسمبلی میں اس کے بعد جات رو میرگر نے کانچی جوزیں لکھا لکھتے وقت انہوں نے جب کانچی جوزیں دے رہے تھے اے منوبادی چوکنی کو انہوں نے اسی دن بول دیا تھا کہ سردان میں آپ کو لے تو رہا ہوں لیکن تمہاری نید خراب ہے نید میں کوٹ ہے تو ہم اس کو مانداری سے لگو نہیں کریں گے اگر آپ نے مانداری سے لگو کر دیا یہ دیش دنیا کی سپر فابر بنے گا جو کہ آج تک ابھی لگو نہیں ہوا ہے رام بابو گو بھی میں نے کہہ دیا کہ میرا سمرسزوں میں ملتا رہے گا آپ نے اس ایڈیولوجی پر بچار تارہ پر بابا صاحب کے کریکٹر پر داب کانچی رام کے کریکٹر پر آپ نے جن جن تک جا کر لوگوں کو تیار کرنا ہوگا اگر آپ نے آپ نے لالک میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اگر آپ نے نہیں پنایا تو یاد رکھنا ہے اس مشن مومنٹ کے لوگوں کی عدد اتنی ہوتی ہے ان سے سمرے کسی کی بھولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو آج میں اس موقع پر آپ لوگوں سے یہ فیل کرتے ہوئے میرا جندگی کا آخری سانس ہوئی اے بابا صاحب تیورے مشن مومنٹ کے ساتھ نکلے گا اور ان لڑکیوں سے میں فیل کرتا ہوں آپ ہندو کوٹ بلکو ابھی آپ کو کتابیں بھی دی جائیں گی آپ ہندو کوٹ بلکو اتنی گہرائی سے پڑیں جب میں دوست مینے بعد تین مینے بعد آپ کے بیچ میں ہوں گا جب میں ان لڑکیوں کو سنوں گا تو میرے کو یہ تسلیح ہو جائے گی ہمارے سمار کی لڑکیوں کے اندر کرانتکاری بچار آ چکے ہیں جب ان کے اندر کرانتکاری بچار آ جائیں گے تو دنیا کی پکتا کر ان لڑکیوں کو آگے پڑنے سے روک نہیں سکتی اور بابا صاحب کے تین منطر ہیں ایجو کیر جنائی ایجی تیر اور خود دیجم اے بابا صاحب نے انہی ہو بابا صاحب نے چار چار ہی پیار ہمیں دیئے ہیں ایجو کیر جنائی ایجی تیر اور خود دیجم اس لئے ہم لوگوں کو بچوں کو پرال کھا کر تیار کرنا ہے اس کے بعد پھر یون جی بھی آئے گی سنگست بھی کریں گے اور ہماری ایک سا کے لیے ہمیں پھر دیجم کو پناہ لینا اور کبھی کسی بھی مندر مندر میں جانا نہیں ہے جس دن آپ نے پھر دیجم کو پناہ لیا سب کے سب لوگوں نے تو دنیا کی کوکتا کرتا آپ کی پابر کو بند سے روک نہیں سکتی کسی بات کے ساتھ میں اپنے بات کو سمابل کرتا ہوں اس امید کے لئے امید کے جو میں آج بھوک آپ کو دیر ہی دے جی آئے جی ان کو بڑی گمدیتہ سے پڑنا ہے ان کو ٹیبل کے براہ کے نیچے نہیں رکھ رہا ہے کیونکہ یہ بہت محنت کے ساتھ میں نے رام بابو کو یہ دیا آپ کو دینے کے لئے اور آج لاس میں پھر آپ سے پین کرتے ہوئے آپ یہ جونٹی جو بندی ہے اس کو اور طاقت کے ساتھ مضبوط کریں کسی کی باتوں میں آکر اپنی جونٹی کو توڑنا نہیں ہے آپ کی پلیٹیکل پارٹی بنی ہوئی ہے اس پارٹی کو آپ کو مضبوط کرنا ہے صاحب کنسی رام نے وہ پارٹی دی ہے بابا صاحب کی سوٹ کے اوپر کہیں ادھر ادھر فرق نہ نہیں ہے جو اپنا گھر شوڑ کے جاتے ہیں ادھر ادھر وہ توڑی کے سوٹے کی طرح نہ گھر کے نہ کھاٹ کے ہوتے ہیں ارے آپ کا گھر ہے آپ کی ایڈالیجی ہے آپ کا مشن ہے آپ کا مومنٹ ہے اس کو مضبوط کریں یا بین یا بارت